بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم المنظر جامشورہ وہاں پر لوگ دور دور سے فش کھانے آتے ہیں اور یہ سندھ کی کافی پاپولر فش ہے لوگ کافی دور دور سے کھانے آتے ہیں المنظر پر اور وہاں کی فش کافی ٹیسٹی ہوتی ہے وہاں کے مسالے الگ ہوتے ہیں سمپل ہوتے ہیں زیادہ مسالے نہیں ہوتے ہیں مگر ان کا ایک خاص مسالہ ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے اسے کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو وہی ریسیپی دوں گی چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک فش لیے اور یہ دادیا فش ہے یہ میں نے ہاف کے جی کا پیس لیا تھا سب سے پہلے اس کا ہم مسالہ تیار کریں گے اسی پلٹ میں ہم مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم فش کو مسالہ لگائیں گے آدھا کھانے کا چمچ آدھا کلستن کا پیسٹ لیا ہے ایک ٹی سپون لیں گے لال مرچ کا پوڑر ہاف ٹی سپون لیں گے حلدی پوڑر نمک ایک ٹی سپون چاول کا آٹا لیں گے ایک کھانے کا چمچ اگر چاول کا آٹا نہ ہو تو آپ کون فلور لے سکتے ہیں سب سے پہلے ان مسالہ کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے ابھی پانی وغیرہ نہیں ڈالنا ہے آپ چاہیں تو اس میں پوڑ کلر بھی لے سکتے ہیں صرف ایک ٹی سپون کے قریب میں نے پانی لیا ہے کیونکہ مسالے میں ہمیں پانی نہیں لینا ہے دیکھیں مسالہ ہمیں اسی طرح کا بنانا ہوگا اب فش کو ہم کھول لیں گے اور اچھے سے مسالہ ہمیں فش پہ لگا دینا ہے اسی لئے میں نے پانی کم ڈالا تھا فش کو ڈرائے کر لیا تھا مگر فش میں پھر بھی نمی رہتی ہے تو اس لئے ہمیں مسالے کو تھوڑا سا ٹائٹ بنانا ہوگا یعنی کہ تھوڑا سا ٹھک سا مسالہ ہونا چاہیے پتلا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہم پوری فش کے پور مسالہ لگا لیں گے پہلے اچھے سے مسالہ لگا لیں اب اسے ہم پلٹ دیں گے اور پیچھے بھی مسالہ لگائیں گے دیکھیں اچھے سے مسالہ لگا لیا ہے اب اس پش کو ہم اس طرح سے پلٹ کر اس طرح سے رکھ دیں گے آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ اسے دو تیل گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں مگر میں صرف اسے آدھا گھنٹے کے لیے رکھوں گی تیس منٹ کے لیے تاکہ اس میں مسالے اور نمک وغیرہ اچھے سے جبز ہو جائے اچھا سا فلیور آ جائے اسے آپ ہاتھوں ہاتھ بھی یعنی کہ فوراں سے مسالہ لگائیں وہ فرائی بھی کر سکتے ہیں پانچ دس منٹ کے بعد مگر اگر آپ تیس منٹ کا ٹائم دیتے ہیں تو کیا اس میں اچھے سے مسالے لگ جاتے ہیں اور ٹیس بھی اچھا آتا ہے اب اسے ہم رکھ دیں گے اب فش کا مین مسالہ ہے وہ تیار کریں گے دیکھیں اس کے لیے میں نے لیے تین کھانے کے چمچ سابی دھنیا ایک کھانے کے چمچ میں نے لیا ہے سیرہ سفید اور آدھی ٹی سپون لیا ہے اجوائن اور چھے سے ساتھ میں نے لیے ثابت لال مرچیں سب سے پہلے انہیں ہم ڈرائی روست کریں گے اس کے اندر اس کے علاوہ بھی مسالہ جائے گا کیونکہ یہ ثابت مسالہ ہے تو پہلے اسے ہم ڈرائی روست کر لیں گے گیس کو کمی رکھیں گے اس سے اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور فیلیور بڑھ جاتا ہے بس اتنا بھونہ ہوگا کہ اس میں اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے دیکھیں بس اتنا ہی ہمیں ڈرائی روست کرنا ہے کلر چینج نہیں کرنا ہے اچھی سی خوشبو آ رہی ہے گیس کو بند کر دیں گے اور مسالہ کو پہلے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد اس مسالے کو ہمیں تھوڑا موٹا موٹا کوٹنا ہوگا چاہے آپ مکسر میں کر لیں یا چاہے تو آپ سلوٹا بھی لے سکتے ہیں تو صرف اپنے دردرہ موٹا موٹا ہی کوٹنا ہے تو دیکھیں میرے مکسر میں اس کو تھوڑا روک روکے چلایا تو اس طرح سے ہمیں مسالہ چاہیے ہوگا جو زیادہ پیساوہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا ہونا چاہیے اب اس میں مسالے اور ڈالیں گے مزید مچھلی کے اندر بھی ہم نے نمک لگایا ہے تو یہاں ہم نمک لیں گے صرف half ٹی سپون مسالے کے مطابق زیادہ نمک نہیں لینا ہوگا چاٹ مسالہ لیں گے ایک ٹی سپون اس میں تھوڑی کھٹاس ہوتی ہے اور یہ چاٹ مسالہ بھی میرا ہوم میڈ ہے میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ کو بنانا ہو تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں منا ریڈی میڈ بھی لے سکتے ہیں کوٹر ٹی سپون لیں گے کالا نمک کوٹر ٹی سپون ہی لیں گے گرم مسالہ پوڈر آدھا کھانے کا چمچ لیں گے اناردانہ پوٹا ہوا یہ اس میں ضرور ڈالیں گا یہ جاتا ہے ایک بار مکسر میں ڈال کر ان سب مسالوں کو بس کھول بند کر دیں سارا مسالہ مکس ہو جائے گا اب اسے ہم مسالے کو پیالی میں نکال لیتے ہیں مسالہ بھی تیار ہو گیا ہے اب فش کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں چار کھانے کے چمچ میں نے اوئل لیا ہے اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں فش کو ہم فرائی کر لیں گے تین سے چار منٹ ایک طرف سے پکنے دیں گے اور گیس کو یہاں ہم رکھیں گے میڈیم نہ ہائی کرنا ہے نہ لو کرنا ہے احتیاط کے ساتھ پلٹنا ہوگا کہ فش ٹوٹ بھی سکتی ہے اور دوسری طرف سے بھی ہم تین سے چار منٹ پکنے دیں گے فش کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بہت جلدی پک جاتی ہے فش فرائی ہو چکی ہے فش کو احتیاط کے ساتھ نکال لیں گے اور گرم گرم کے اوپر ہی مسالہ ڈالا جاتا ہے اس سے مسالہ اچھے سے چھپک جاتا ہے اور ٹیس بہت اچھا آتا ہے جام شوروں کی فش فرائی جسے کھانے لوگ دور دور سے آتے ہیں وہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور آپ اسے گرین چٹنی کے ساتھ ہردھنیے پودینے کی چٹنی جو بنتی ہے اس کی ریسیپی بھی میں نے چینل پر دی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس چٹنی کے ساتھ اسے سرف کریں لیمون نچوڑیں اور اسے کھائیں بہت بہترین فش فرائی ہوئی ہے اور یہ مسالہ آپ ڈال کر اس کو پھر سرف کیجئے گا گرم گرم فش کے اندر ہی اس نے فیلیور پھول یہ مچھلی بنتی ہے کہ آپ جب ایک بار بنائیں گے تو آپ اسے بار بار بنائیں گے آپ کہیں گے لوگ ایسی دیوانے نہیں ہیں جام شوروں مچھلی کھانے جاتے ہیں